محمد عبداللہ مدنی صورت ہے اور اس کی دو سو چھیاسی یعنی کہ ٹو ایٹی سکس آیات ہیں اور خوٹی رکوعات ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامی ذل کھڑی زبر دا لام زہرلی ذالی کاف لام زبر کل ذلی کل کاف زہر کی تا کھڑی زبر تا کتاب پیش بو ذلی کل کتاب لام الیف زبرلا رو یا زبر روی با زبر با لا روی با فا یا زیر فی ها زیر ہی فی ہی ها پیش ہو دال لام دو زبر دل هدل لام لام زیر لیل هدل لیل میم تا پیش مت هدل للمتا زبر تا هدل للمتا قوف یا زیر قی هدل للمتا قی نون زبر نا هدل للمتا قینا وقفا هدل للمتا قینا الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جیسے آپ کو بتایا گیا تھا اس میں صرف خیال ہم نے رکھنا ہے کہ یہ لام اور میم کے اوپر جو مد ہے اس کو ہم نے پانچ حلف کے برابر لمبا کرنا ہے اور ساتھ ہی میم مشدد ہے اس پہ غنہ بھی کرنا ہے جیسے ابھی آپ نے سنا دال میں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگا کے پڑھنا ہے اور رو کو بولڈ کرنا ہے یا لین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے زبر ہے اس لیے روئی با ہم نے اس کو شورٹ کر کے پڑھا اور فی ہی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس کی ریلیٹڈ حرکت اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یہ یا مدہ ہے اور یہ یا لین ہے اس کو ہم نے روئی با پڑھا اور اس کو ہم نے فی ہی ایک علف کے برابر لمبا کیا ہدل میں تنوین کے بعد لام ہے یرملون میں سے اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ جسے تجوید کی اسطلاح میں ادغام احتام کہا جاتا ہے ہدل اور اسی طرح قوف کو بولڈ کرنا ہے یا پھر یہاں پہ مدہ آگئی اس لیے قوف کو ایک علف کے برابر لمبا بھی کیا گیا ہمزہ لا ام زبر LEAM زبر لا اللا ذال یا زیر دی اللذی نون زبرنا اللذی ن یا ہمزہ پیش يؤمنون یؤمنون واو پیش نو یؤمنون زبرنا یؤمنون با لام زیر بل غین یا زبر غی بالغو با زیر بی بالغو واو زبر وا یا پیش ویقافی زرقی ویقیم ممو بیشم ویقیمون صاد زبر نس ویقیمون صاد زبر صا ویقیمون صا لام کر زبر لا ویقیمون صلاة زبرت ویقیمون صلاة از صاد زبر ممو بیشم ویقیمون صلاة بتایا تھا علی فلام سے شروع ہونے والا کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس لیے ہم نے حمزہ لام زبر ال پڑھا اللذینہ دینہ میں یا مدہ ہے اس لیے دال کو ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے یوں میں ہلکا سا جھٹکہ دے کے پڑھنا ہے بہت زیادہ جھٹکہ نہیں ہونا چاہیے یوں میں نونہ نونہ میں واؤ مدہ ہے اس لیے لمبا ہوگا ایک علیف کے برابر یہاں پہ بھی بالغویبی میں غوین کو بولڈ کر کے پڑھنا ہے یا یہاں پہ بھی لین ہے یا سے پہلے زبر ہے اور وَيُقِيمُوا نَسْ صَلَاتَمِ قَاف یا سے ملا یا مدہ ہے قَاف لمبا ہوگا میم واؤ سے ملے گا واؤ بھی مدہ ہے میم بھی لمبا ہوگا وَيُقِيمُوا نَسْ سواد کو بولڈ کرنا ہے واؤ اس میں سائلنٹ ہے واؤ لکھنے میں ضرور آئے گی پڑھنے میں نہیں بعض لوگ غلطی سے سولواتہ پڑھ لیتے ہیں سولاتہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور سائلنٹ جو لیٹرز ہوتے ہیں میں نے اس کے آپ کو نشانی بتائی تھی کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں علیف ہے لام ہے اور یہ واو ہے ان پہ کچھ بھی نہیں ہے وَمِمَّا مِمِ مِمُشَدَّدْ ہے غنہ ہوگا روہ کو بولڈ کرنا ہے قَاف کو بولڈ بھی کرنا ہے اور قَاف کے اوپر قَلْقَلَا بھی ہے حروف قَلْقَلَا میں سے ہے جو کہ پانچ ہیں قَاف، طَوْبَاجِنْدَا ساکن ہونا ان کی شرط ہے ساکن ہو اور قَاف، طَوْبَاجِنْدَا جب ساکن ہو تو ان پہ قَلْقَلَا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں رَزَقُ ایسے پڑھیں گے ہم یون میں نون کے بعد فا ہے نون ساکن کے بعد اور یہاں پہ غنہ ہوگا جسے تجوید کے اسطلاح میں اخفہ کہا جاتا ہے قَاف کو بولڈ بھی کرنا ہے لمبا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے وَاو مَدَّا ہے وَاو لَمْ زَبَرْ وَلَّمْ زَبَرْ لَا وَلَّا ذَالِيَا زِرْدِي وَالَّذِي نُون زَبَرْنَا وَالَّذِينَا یا حمزہ پیش یؤمین زِرْمِ یؤمینون وَاو پیش نو یؤمینو نون زَبَرْنَا یؤمینون بازیر بی میم علف مَدْ زَبَرْ مَا بِمَا حمزہ نون بش اون زَازِرْ زِرْ دی اون زی لَمْ زَبَرْ لَا اون زِلَا حمزہ زر ای ل آمیزر بش وَالَّذِي لَمْ يَا زَبَرْ لَا ی لَا یorf آو زَبَرْ کل ای لَا ی مَا وَاو زَبَرْ وَا مِمْ علف مَدْ زَبَرْ مَا وَمَـ� جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور نیکس ورڈ سے کنٹینیو کر 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 سکتے ہیں نیکس ورڈ سے کنٹینیو کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اخفہ کریں گے من قبل کا قبل میں با حروف قلقلہ میں سے ہے قلقلہ ہوگا و بالآخرات میں خواہ کو بھی بورڈ کرنا ہے را کو بھی اس لیے کہ خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے یعنی بورڈ حروف میں سے ہے اور را کے اوپر زبر یا پیشو تو اسے بورڈ کرتے ہیں یو قنون میں قوف کو بھی بورڈ کرنا ہے یو اور نو ان دونوں کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں واؤ مدہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم doen ہمیں دونوں کو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدا للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہ حافظ